ہمارے ساتھ میں پور فائننس سیکرٹری اور بی جے پی کے نیتا انکے سنگھ موجود ہیں اس وقت انکے سنگھ آپ بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ ایکسپرٹ ہیں ریونیو کے انکم کے لیکن میں آپ سے راجنیتی کے بات جاننا چاہتا ہوں کانگریس کے نیتاؤں کے میں نے بیان دیکھے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نعرے تھے ہر ہاتھ کا ہنر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کو خوشی یہ سارے کے سارے نعرے آج فیوٹائل ثابت ہو گئے ارون جیٹلی کے بجٹ سے میرے جانتے یہ نرادھارہ ستھ ہے ستھ یہ ہے کہ جو وراثت میں وہ چھوڑ گئے دس سال کے یو پی اے ون اور یو پی اے دو میں وکاس کی گتی دھیمی ہوتی گئی دو ورشوں تک جو پچیس ورش تک نہیں کبھی ہوا تھا ہم چار پوائنٹ پانچ پتشت میں ہم لوگوں کے سرل گھروں میں وکاس ہوا ہے جسے جو جی ڈی پی کہتے ہیں انفلیشن آسمان پہ تھا کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ آسمان پہ ہے لوگوں کا بھروسہ پنجی نویشوں کا بھروسہ گھٹ گیا تھا ریٹروسپیکٹیو ٹیکس کے قارن پورے دنیا میں جو ایک ٹائم میں اٹل جی کے ٹائم میں لوگ سمجھتے تھے کہ بھارت پنجی نویش کے لیے ایک مہت پونستان ہے وہ گرتے گرتے پنجی نویشک بھارت سے ہٹتے گئے تو یہ اس درشتکون اس پرپیکش میں اگر آپ دیکھیں تو شریع ارون جیٹلی نے ایک بہت مہت پون قدم اٹھایا ہے کی میکرو ایکنومک سٹیبلائزیشن کی جو نیتی اپنائی ہے جس سے کی جو آگے اس سال ہی جو ریٹ آف گروت ہے وہ فائی پوائنٹ فور پرسنٹ کم سے کم فائی پوائنٹ نائن پرسنٹ ہو سکتی ہے ٹیکس کے جہاں تک راجشو کا معاملہ ہے راجشو کے معاملے میں انہوں نے بہت مہت پون قدم اٹھایا ہے کیول یہی نہیں کہ جو انہوں نے ایکزیمشن کی لیمٹ بڑھا دی ہے مگر جو ٹیکس کی نیتیاں ہیں جو ٹیکس کی پرنالی ہے اور لوگوں اور ٹیکس اصول لے والوں کے بیچ میں جو ورطمان سٹی ہے اس پہ ایک بہت مہت پون انہوں نے پریورتن لائے ہیں انسٹیٹوشنل چینجر لائے ہیں تو میرے جانتے کانگریس والوں کو ابھی بھی یہ احسان نہیں ہو رہا ہے کہ چیدامرم صاحب کے بجٹ کے بعد کوئی دوسرا آپ بھی بجٹ بنا سکتا ہے لیکن شری عرون جیٹلی صاحب نے بہت کم سمیمے یہ صدق کیا کہ یہ جو ایک بات میں سنگھ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ آج جو عرون جیٹلی بجٹ پیش کیا ہے اس سے انویسٹرز کے مند میں واپس وشفاظ پیدا ہوگا پھر سے انویرمنٹ چینج ہوگا دیش کیلئے نشچت روپ سے پریورتن ہوگا نشچت روپ سے انہیں بھروسہ جگے گا ایک تو جو انہوں نے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کی اوپر انہوں نے کیپ بڑھا دی ہے انشورنس میں پینشن میں ڈیفینس میں جہاں تک ریٹروسپیکٹیو ٹیکس کا پرشن ہے جس لے کر کے کی بیدیشی پنجی نویش بہت گھبرہت میں تھے انہوں نے ایک نشچت اشواشن دیا ہے کہ سرکار آگے کبھی بھی ریٹروسپیکٹیو ٹیکس سیشن نہیں کرے گی یدی کوئی بہت ہی ایسی آوشکتہ نہیں ہو اور جو جس پرکریہ سے کرے گی وہ پرکریہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سادھارن انکم ٹیکس کا آفیس سے ریٹروسپیکٹیو ٹیکس سیشن کرتا ہے اس کے لیے ایک بورڈ کا کٹھن کیا ہے اور جو پچھلے ماملے جو الجھے ہوئے ہیں ریٹروسپیکٹیو ٹیکس سیشن کے قارن انہیں جل سے جل نوارن کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بجٹ میں ایک سمیتی کی گھوشنا کی ہے تو میرے جانتے ان سبھی چیز کو آپ جوڑ کر کے دیکھیں تو نویشکوں کا امید کرتے ہیں آپ کی آپ کی بات سنن کر کے بہت بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ارون جیٹلی یہ انوائرمنٹ کو چینج کریں گے انویسٹرز کا کانفرنس پیدا کریں گے بہت دو شکریہ آپ کا سنگھ ساں اینکے سنگھ بتا رہے تھے کہ ارون جیٹلی کے آج کے بجٹ سے انویسٹرز میں بھروسہ پیدا ہوگا جو لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا تھا وہ جڑے گا